اسلام علیکم ویورز علینا از ہام ٹی وی میں ویلکم کیسے ہیں میرے ویورز آج میں آپ کے لئے اید سپیشل کے حساب سے کچھ ڈریسز لے کر آئی ہوں ان ڈریسز پہ آپ لوگ کس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اپنے ڈریسز کو سپیشل بنانے کے لئے کچھ میرے پاس اس طرح کے ایمبرائیڈری والی ڈریسز ہیں اور کچھ میرے پاس اس طرح کے جو ہیں وہ پرنٹی ڈریس ہوتے ہیں نا وہ ہیں تو ان کو سپیشل بنانے کے لئے تاکہ ہم اید پر ویئر کر سکیں ہمارے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ فینسی لگیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیزائن شیئر کروں گی تو آئیے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں چلیے یہ دیکھے گا یہ فرس ڈریس ہے میرے پاس اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ وائٹ ہے یہ دیکھے گا اس کا ٹراؤزر بلکل پلین میں نے رکھا ہے تاکہ جو ڈریس ہے نا وہ فینسی ہے فل ایم برائٹری ہے اس لئے اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بلکل پلین میں ہے یہ دیکھے گا تاکہ زیادہ ہیوی نہیں ہو جائے اس کی جو سلیوز ہیں یہ دیکھے گا سلیوز پر اس طریقے سے یہ چونٹ ڈالی ہوئی ہے ٹراؤزر کے کپڑے کی زگ زگ میں یہ لیس بہت زیادہ چل رہی ہے یہ اس کو میں نے ڈبل وے میں لگا دیا ہے یہ دیکھے گا یہ الیدہ سے بیل ہے اور یہ الیدہ سے دونوں کو اس طریقے سے کر کے اس کا یہ بہت زبردست سا یہ ڈیزائن بھی بن گیا یہ پورے سوٹ پر اس طریقے سے لگا دی یہ پورے سوٹ پر اس طریقے سے لگا دی ہے میں نے اچھا اس کا گلہ جو ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے اس پہ آپ لوگ اپنے حساب سے بٹن وغیرے لگا سکتے ہیں یا بہت زبردست سے آج کل مارکٹ میں بکلس آئے ہوئے ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں تو ابھی میرا مارکٹ میں جانا نہیں ہوا تو یہ میں نے ڈریس سے لائک کیا تھا میں نے کہا جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں تو یہاں پہ یہ دیکھئے گا یہ پائپن لگائی ہے سائیڈوں پہ چاکس پہ باریک چاروں طرف فرنٹ پہ بھی اور یہ اس کے بیک پہ بھی ٹھیک ہے نیکس ڈریس کی طرف چلتے ہیں آجا یہ جو ڈریس ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھے گا اس پہ یہ پھلکاری کا کام کیا ہوا ہے اس ڈریس پہ لیکن یہ سلائی خود کیا ہے یہ ڈریس ہمیں یہ بالکل ہی جو ہے وہ اپن کپڑا ہوتا ہے وہ ہمیں ملا تھا ہم نے اپنے فٹنگ سے حساب سے سلائی کیا ہے اس کا یہ دیکھے گا یہ ڈوری پائپن جو ہوتی ہے یہ اس پہ لگائی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلا گلہ دکھایا تھا تو یہ اس کے حساب سے کچھ اور آئیڈیا ہے تو دیکھے یہ اس طریقے سے میں نے اس پہ یہ ڈوری پائپن لگائی ہے اس کو میں کھول کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھے گا کتنی پیاری شرٹ ہے یہ اور یہ دیکھے گا میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ پھلکاری کا اس پہ کام ہے اور یہ بارڈر دیا ہوا ہے اور یہ میں نے اس کے اوپر یہ پائپن لگائی ہے اس کے چاروں سائٹس پہ اسی طرح اگر اس کے سلیپس دیکھیں تو یہ سلیپس میں بھی جو ہے نا یہ جوڑ ڈال کر تھوڑا سا یہ سائٹس پہ جو ہے نا وہ پلین کپڑا آ رہا تھا اس لیے میں نے بیچ میں ڈیزائن کی جو سائٹس سے کٹنگ ہوتی ہے نا سوٹ کی وہ نکال کی بیچ میں جوڑ ڈال کر اور یہ اس طریقے سے یہ ڈوری پائپن لگا دی ہے اس سے اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی ہے سوٹ کی اور یہ دیکھئے گا اس کے سلیپس پہ بھی اس طرح کی گرین پٹی لگا کر اور یہ ڈوری پائپن لگا دی ہے تھوڑی سی زگ زگ شیپ میں یہ دیکھئے گا تھوڑی پہاڑ سی شیپ بن رہی ہے اس کی ٹھیک اور اس کی جو شلوار ہے اس کے پائنچے دیکھئے گا آپ ذرا پائنچوں پہ بھی اس طریقے سے یہ ڈوری پائپن کا ڈیزائن بنا دیا ہے اور نیچے سے یہ جو ڈوری ہے اس کو کٹ کر کر کے یہ میں آپ کو سنگل کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گا کٹ کر کے نیچے سے اس کی سلائی کی ہے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھئے بہت پیارا سا یہ ڈیزائن بن گیا ہے یہ میں آپ کو فلڈ ڈریس دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گا کتنا پیارا اس کا کمبینیشن بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اس روٹ کی اور اور ڈریس بہت ہی پیارا لگ رہے گا چلیے اب ہم اپنے نیکس ڈریس کی طرف چلتے ہیں صرف میں نے کرتی لان کی پرچیز کی تھی تو اس کے ساتھ میرے پاس بہت سارے ٹراؤزر پڑے ہوئے ہیں کوئی وائٹ بھی ہے بلیک بھی ہے اور یہ گرینیش بھی میرے پاس ٹراؤزر پڑا ہوا ہے تو کوئی بھی گھر میں میچنگ کر کے میں اس کے ساتھ پہن سکتی ہوں یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ بہت پیاری سٹیچ کی ہوئی ہے یہ دیکھے گا یہ اس میں بھی یہ زگ زگ ٹائپ کی بیل ہے یہ لگائی ہے اور یہ ملٹی کلر شیڈ والی جو بیل ہے وہ لگائی ہے اور میں آپ کو یہ کھول کے دکھا ہوں تو یہ دیکھے گا یہ فراک سلائی کی ہے اور اس کی جو ہیں آستینے یہ اس طرح کی انہوں نے کمبینیشن میں دی تھی آستینے انہوں نے کمبینیشن میں دی تھی اور یہ دیکھے گا یہ نیچے سے بارڈر ہے سوٹ کا اور بارڈر کو کٹنگ کر کے سائیڈوں سے اس کی خوبصورتی کے لیے یہ میں نے کٹنگ کر کے اور یہ جو ہے زگ زگ والی اس پہ بیل لگا دی تھی اس کے بیک پہ بھی اور اس کے فرنٹ پہ بھی کیونکہ اس کی جو لمبائی ہے وہ میرے حساب سے تھوڑی کم بڑھ رہی تھی تو یہاں پر دیکھا جائے اگر سوٹ کو یہ دیکھے گا اس کے سائیڈز پہ یہ چونٹیں ڈالی ہیں یہ دیکھے گا چونٹیں ڈالی ہیں اس کے سائیڈز پہ یہ پیچھے بھی پیچھے سے دکھاتی ہوں آپ کو یہ سوٹ کی بیک ہے یہ دیکھے گا سوٹ کی بیک پہ بھی یہ اس طرح سے یہ چونٹیں ڈالی ہوئی ہیں یہ ساری اور یہ اس طرح سے اس کو بیل لگا دی یہ فرنٹ کا لک دیکھیں آپ فرنٹ کا لک بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا یہ فل فرک ڈیزائن ہے یہ دیکھیں چھونٹے ڈال کر یہ دیکھیں اور یہ فل فرک سٹائل ہے اسی طرح نیکسٹ ڈریس کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ڈریس ہے یہ بہت پیارا ہے ہے تو یہ ایمرائیڈ ڈریس لیکن اس پہ ڈیزائننگ بہت پیاری کی ہے یہ دیکھیں گا یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اور جو اس کے بیک ہے نا وہ بلکل سیمپل ہے بیک پہ نہیں بنایا صرف فرنٹ پہ بنایا ہے بیک پہ صرف یہ پائپن دی ہے دیکھیں گا پائپن اس کے چوکوں پہ پائپن لگائی ہے صرف یہ فرنٹ میں میں آپ کو پورا دکھا دیتی ہوں دور سے فوکس کر کے یہ دیکھیں گا صرف اس کے یہ جو فرنٹ ہے نا فرنٹ کے یہ نیچے نیچے اس طریقے سے بنایا ہے اور اس کی سلیوز بہت ہی پیاری میں نے ڈیزائن کی ہیں یہ دیکھیں گا یہاں پہ دیکھئے گا یہ سلیوز ہیں اس کی اور یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی سے اس میں سے اس طریقے سے پٹیاں جو بنا کر نا شلوار کے بلک کپڑے کی تو یہ اس کے بیچ میں جو ہے گیپ دے کر یہ اس طریقے سے جو ہے نا پٹیاں فٹ کی ہیں بہت ہی پیاری آستینیں لگ رہی ہیں یہ اسی طرح اس کا یہ جو ٹراؤزر ہے یہ بھی مجھے ایمبرائیڈڈ ملا تھا لیکن اسٹیچ گھر پہ خود کیا ہے یہ میں آپ کو مکمل ڈریس دکھاتی ہوں ابھی اس ڈریس کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے نا وہ اس کے دامن کی اور اس کی آستینوں کی ہے گلہ اس کا بلکل سیمپل کیونکہ ایمبرائیڈڈ اس پہ بہت زیادہ ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی تھی اس وجہ سے اس کا جو گلہ ہے وہ سیمپل بنایا پائپن لگا کر اور یہ دیکھے گا میں آپ کو فل ڈریس اس پر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اس کا لکھ آ رہا ہے امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ